اللہ علیہ وسلم آج کی جو ہماری شخصیت ہے وہ ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے ہی ذہین و فتین اور سیاست کے ماہر حکومت نظام حکومت میں بڑے ہی ماہر آپ کا جو خاندان تھا وہ پہلے ہی سے سیاست میں تھا پہلے ہی سے حکومت اور سارا نظام انتظام و انسرام سبحان اللہ انہی کے خاندان کا کام تھا تو آپ نے ایک ایسے خاندان میں ایک ایسے گھر میں آنکھیں کھولی کہ جہاں سیاست کے سارے کام ہوتے تھے گورمنٹ کے سارے کام ہوتے تھے تو بچپن ہی سے آپ کو بھی سیاست میں سوجبوش تھی تو بڑے ہی ماہر سیاستدان تھے بڑے ذہین و فتین تھے آپ کی عقل کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فلسطین کا جو مرکزی شہر تھا اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا گھیرے ہوئے تھے اور اس حال میں پورا اسلامی لشکر جو ہے کلے کو گھیر کر کھڑا تھا حتی امر ابن عاص نے سوچا بہت دن ہو گئے اگر کافی عرصے تک محاصرہ رہا مسلمان باہر گھیر کر کھڑے رہے تو مسلمانوں کا مورل ٹوٹ سکتا ہے ڈاؤن ہو سکتا ہے ان کے یعنی کہ حوصلہ پست ہو سکتا ہے ہمت ٹوٹ سکتی ہے کچھ کرنا چاہیے تاکہ یہ قیلہ جلد سے جلد فتح ہو اور پیچھے سے بھی دشمن کے حملہ کرنے کا خطرہ ہے تو جلد از جلد اس قیلے کو کسی بھی طرف فتح کر لینا چاہیے لیکن فتح کیسے کریں اندر کے کیا حالات ہیں کیسے پتا چلیں تو سوچا کہ چلو کسی اور کو بھیجنے کے وجہ میں خود جاتا ہوں تو قاسد بن کر بادشاہ ہو یا جو سپاہ سالار ہو وہ کسی کو قاسد بنا کر بھیجتا ہے ہماری طرف سے اندر جا کر بات کر کے آؤں تو قاسد خود قاسد کا بھیج اختیار کیا اور خود ہی اندر تشریف لے گئے اور جا کر دروازے پر کہا کہ میں اپنے سپاہ سالار اپنے جنرل کی جانب سے جو ہے قاسد بن کر آیا ہوں مجھے بادشاہ سے کچھ بات کرنی ہے پیغام پہنچانا ہے کہا ٹھیک ہے تو اب اندر گئے بادشاہ تک پہنچے اور راستہ بھر جو ہے سارے حالات دیکھتے رہے کیا پوزیشن ہے کتنے سپاہی ہے کیا ہتھیار ہے یعنی ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہو اندر گئے بادشیت کی بادشیت کرنے کے بعد جو ہے پلٹے تو بادشاہ کو تھوڑا شک ہوا کہ اتنی زوردار بادشیت کرنے والا اتنا ذہین و فتین شخص یہ کوئی عام سپاہی تو نہیں ہو سکتا یہ کوئی بہت بڑا کمانڈر یعنی جرنیل یا کوئی ایسا کچھ ہوگا تو اس نے اپنے گیٹ کے دروازے کے سپاہیوں کو پیغام بھیج دیا کہ یہ آنے والا جو آ رہا ہے اس کو باہر نکلنے مت دینا قتل کر دینا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ تیار ہیں ایسے تیار ہیں انتظار کر رہے ہیں حد امری بناس جائزہ لیتے ہوئے دیکھتے ہوئے سب آ رہے ہیں ساری پلاننگ دماغ میں چر رہی ہے اور جب قریب پہنچے دور سے دیکھا کہ گیٹ کے جو سپاہیوں ان کا حالات تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں ایسے نارمل سے کھڑے نہیں ہیں یہ کچھ تیاری کے ساتھ کھڑے کچھ گڑبر لگتی ہے واپس وہی سے پلٹ گئے واپس پلٹے پھر باشرہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ مجھے آپ کی باتوں سے بہت خوش ہوئی میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا اس لئے واپس پلٹ کے آیا یعنی باغ باغ ہو گیا گارڈن گارڈن ہو گیا اس کے تھوڑے سین کے مسکے لگائے اس کے بعد فرماتے ہیں بات یہ ہے ہماری فوج میں بیس ایسے جنرل موجود ہیں جو بڑے ذہین و فتین ہیں اور جو بڑے تجرباکار ایکسپرٹس ہیں تو ہمیں حکمی یہ ہے کہ ان سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرنا میں چاہتا ہوں آپ کی بات سن کے مجھے احساس ہوا کہ ان بیس کو بھی میں لے کر آتا ہوں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور وہ بھی آپ کی باتوں سے بڑے متاثر ہوں گے تو بادشاہ نے سوچا ایک کے بجائے بیس ملیں گے ایک کے بجائے بیس کو قتل کرنے کا موقع ملے گا اس نے ہاں بالکل بالکل کوئی بات نہیں لے کر آؤ میں ان سے بھی بات کروں گا کہا ٹھیک ہے تو اب اس نے پریغام بھیجوا دیا گیٹ پر کہ ان کو صحیح سلامت نکل جانے دو یہ بیس دوسرے لے کر آئیں گے حتی امر ابن آس جو ہیں باہر نکلیں اسے ہی سلامت نکل گئے باہر نکلنے کے بعد پھر آپ نے اپنی پلاننگ کی اور حملہ کیا قلعے کو فتح کر لیا شہر فتح کر لیا تب جا کر بادشاہ کو لائٹ ہوئی یہ چال تھی یہ چال تھی جس میں امر ابن آس مجھے پھنسا کر لے گئے اور یعنی کہ وہ اسے بڑی حیرت ہوئی بڑا تعجب ہوا اور واقعی وہ مان گیا یعنی کہ وہ بعد میں اس نے بڑی تعریفیں کی کہ واقعی اگر ایسے جرنل موجود ہیں مسلمانوں کے پاس تو فرینے کوئی حرار نہیں سکتا بڑی تعریفیں کی حتی امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتا چلا ان کی اس چالاکی کا پتا چلا تو آپ نے بھی جو ہے آپ کی بڑی تعریف کی آپ کو انام اکرام سے روازہ بے رہا تو حتی امر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی ذہین و فتین تھے ایک اور واقعہ بھی اسی طرح کا یعنی آپ کی ذہانت کا اور آپ کے یعنی سیاست کا ہے وہ یہ کہ حتی علی اور حتی امر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب جنگ ہو رہی تھی جنگ سفین میں حتی علی اور حتی امر معویہ تو ان دونوں کے درمیان جب جنگ ہو رہی تھی حتی امر ابن آس امر معویہ کے ساتھ تھے حتی امر معویہ کے ساتھ تھے تو آپ نے اس وقت بس یہ کہ آج جنگ ختم ہوئی شام کو تھوڑے سے سپاہی حتی امر معویہ کے پاس قیلے میں موجود تھے حتی علی کا لشکر تو ابھی بھی پورے کا پورا برقرار تھا تھوڑے بہت شہید ہوئے تھے ورنہ تو سب کے سب تھے لیکن ادھر سارا لشکر ختم ہو جگا تھا تو حتی امر معویہ نے مشورہ کیا حتی امر ابن آس سے کہ کل تو ہمارا آخری دن ہے کل ہمارا آخری دن ہے کل جب ہم علی کے سامنے جائیں گے تو ہماری یعنی کہ بس ختم ہے ہمارا خاتمہ ہوگا کل ہم بھی شہید ہو جائیں گے ہم بھی قتل کر دیا جائیں گے حتی امر ابن آس نے کہا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہم بس سکتے ہیں کہ کیا آئیڈیا ہے کہ ہم حتی علی سے صلح کی بات کرتے ہیں کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں کہ پاگل ہو حتی امر معویہ کے حدی پاگل ہو وہ سنا کیوں کریں گے جب ان کو پتا ہے کہ ہمارا صفائے ہو گیا ہم خاتمہ ہو چکے ہیں ہمیں ختم ہو چکے ہیں وہ سنا کیوں کریں گے حتی امریک ڈاست نے کہا کہ ہم ان کو بتایں یعنی پتا ہی نہیں لگنے دیں گے کہ ہم ختم ہو چکے ہیں ہم جو ہیں اپنے قلعے کی دیواروں پر عورتوں کو بھی سپاہی کے لباس میں ٹوپیاں پینا کر کھڑے کر دیں گے کہ ہمارے پاس سپاہی بہت موجود ہے اور ہم کل جب نکلیں گے تو قرآن پاک کا نسخہ جو ہیں چمڑوں پر لکھا ہوا قرآن تو اسے ہم نیزوں پر ایسے بلند کر کے آگے آگے لے جائیں گے پیچھے سفید جھنڈے ہم لہراتے ہو جائیں گے اور آگے نکلیں گے تو آگے قرآن ہوگا تو کوئی حملہ بھی نہیں کرے گا کوئی تیر بھی نہیں چلائے گا اور ہم جا کر باتچیت بھی کر لیں گے صلح کی بھی ہم کوئی صلح کرنی اور حت علی کے ساتھ صلح ہو گئی تو مرحل یہ یعنی بڑے ذہین و فتین تھے حت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیاست میں بھی آپ بہت ہی ماہر تھے آپ کے اسلام علیہ کا باقیہ کچھ یوں ہیں کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے حجرت کی حبشاہ کی طرف تو کفار مکہ نے حت عمر بن عاص کے ساتھ کچھ کفار و مشرقین کو بھیجا کہ مسلمانوں کو نجاشی سے بات کر کے حبشاہ کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو نجاشی کہا جاتا تھا تو یہ کہ نجاشی سے تم بات کرو اب بات کر کے ان مسلمانوں کو واپس لیاؤ یہ کہہ کر کہ وہ بھگوڑے ہیں یہاں سے بھاگ گئے ہمارے لوگ ہیں لیکن دین بدل دیا اور تمہارے شہر میں آگئے تو ہمارے حوالے کر دو ہم انہیں واپس لے جانا چاہتے تو حت عمر بن عاص گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور جب وہاں پہنچے ہیں تو نجاشی سے بات چیت ہوئی اس بوقع پر حت عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی صحابی رسول ہیں حت عمر بن عمیہ زمری وہ سرکان نے انہیں کسی کام کے لیے نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا تھا وہ وہاں گئے تھے جب عمر بن عاص پہنچے تو عمر بن عمیہ زمری وہاں سے نکلے دربار سے نکلے واپس مکہ جانے کے لیے تو حت عمر بن عاص نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ یعنی کہ مسلمان ہیں یہاں بادشاہ کے پاس سے واپس گیا تو جا کر ساری بات چیت کی تحفے تحائف دیئے بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ میں مکہ کے چمڑے لے کر آئے ہیں بڑا خوش ہوا تو عمر بن عاص نے کہا کہ ابھی آپ کے پاس سے یہ جو آدمی گیان ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں اس لئے کہ یہ ہمارے یہاں سے بھاگ کر یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا تو نجاشی بادشاہ جو تھے وہ بڑے یعنی غصے میں ہو گئے گرم ہو گئے اور اس نے بڑے جلال میں آ کر کہا انہوں نے بڑے جلال میں آ کر کہا وہ مسلمان اور تابعین میں سے ہیں سیدو تابعین میں سے ہیں کبار تابعین میں سے یعنی کہ سرکار کے زمانے میں تابعی ہیں صحابی اس لئے نہیں ہو سکے کہ سرکار کی زیارت نہیں کر سکے لیکن تابعی ایسے ہیں کہ سرکار نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے غائبانہ طور پر وہ نجاشی بادشاہ کا حبشاہ میں انتقال ہوا سرکار نے مدینے میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور سارے پردے ہٹا دئیے گئے تھے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی تو بہرحال آپ جو ہے کبار تابعین میں سے ہیں تو نجاشی بادشاہ کو بڑا جلال آیا اور انہوں نے کہا کہ تم ان کے قاسد کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو کہ جن کے پاس ناموں سے اکبر وہی ناموں سے اکبر آتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا تو حضرت عمر ابن عاز کو پھر نجاشی بادشاہ نے سمجھایا کہ بھئی وہ تمہارے جو یعنی کہ ظاہر ہوئے ہیں محمد ابن عبداللہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں وہ برحق ہیں ان پر ایمان لیا ہو کیوں ابھی تک یعنی تم تو بڑے ذہین و فتین ہو بڑے اقل والے ہو مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنے دیر یعنی کہ بگر ایمان لائے رہ گئے تم کیسے رہ گئے تمہیں تو چاہیے تھا پہلے ایمان لے آتے تو ان کی باتوں کا بڑا اثر ہوا برحق اس کے بعد پھر لوٹ کر مکہ آئے بھی ہیں تو لیکن یعنی نجاشی بادشاہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا کہ تم گمار ہو کہ میں نے بھی اسلام قبول کر لیا لیکن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے مکہ آئے مکہ میں رہے لیکن اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا بعد میں جب مکہ فتح ہوا اس سے پہلے جب یہ یعنی کہ حبشہ سے لوٹ کر آئے ہیں اور حد خالی بن ولید جا رہے تھے مدینہ کی طرف آپ بھی مدینہ کی طرف جا رہے تھے دونوں کی ملاقات ہو گئی آپ نے پوچھا ابو سلمان حد خالی بن ولید کی کنیہ ابو سلمان نے کہا ابو سلمان کدھر کہا مدینہ کی طرف جا رہا ہوں پتہ نہیں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہے میں تو ان پر ایمان لانے جا رہا ہوں تو حد عمر بن عاصل نے کہا میں بھی وہیں جا رہا ہوں میرا بھی یہی رادہ ہے میں ایمان لاشکہ ہوں میں تو بیعت کرنے جا رہا ہوں تو آپ جو ہیں حد عمر بن عاصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کیا تھا برحب آپ بڑی بہادر تھے اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا آپ کے لئے سرکان نے دو جھنڈے آپ کے ساتھ تین سو مہاجرین و انصار صحابہ کیے اور آپ کو امیر بنایا آپ کے لئے دو جھنڈے رگوائیں ایک سفید جھنڈا ایک جھنڈا خود سرکان نے اپنے ہاتھوں سے بانتا اور یہ دو جھنڈے حد عمر بن عاصل کو دیئے تو آپ وہاں گئے اور جب وہاں پہنچے جس سے مقابلے کے لئے بھیجا تھا وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ تعداد بہت زیادہ ہے تو آپ نے پیغام بھیجا اللہ کے رسول کو کچھ مدد اور بھیجی جائیں یا تعداد بہت زیادہ ہے تو سرکان نے دو سو صحابہ کے ساتھ حد ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمانہ فرمایا یہ مل گئے اور مل کر پھر حملہ کیا حد عمر بن عاصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ملی تو یہ اس کے بعد بہت سی مہیمات اور جنگوں میں شریک ہوئے سرکان نے ان کو امیر بنا کر کئی جنگوں میں بھیجا اور ہر جگہ آپ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ واپس فلٹے حد عمر بن عاصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یعنی کہ آپ نے مصر کو بھی فتح کیا آپ فاتح مصر کے لقب سے منقب ہیں آپ کو فاتح مصر کہا جاتا ہے حد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے مصر کو فتح کیا جب آپ نے مصر فتح کیا آپ نے یہ وہی پر یعنی مصر فتح کر کے آپ گورنر کی حیثیت سے مصر میں رہ رہے تھے اچانک ایک دن جو ہے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک لڑکی کو دلھن بنا کر اور بڑا ہی نہیں سجا کر دھول تاشے وگرہ نگارے بجا بجا کر جو ہیں ناشتے کودتے جا رہے تھے حد عمر بن عاصل کے یعنی کہ جو محل تھا اس کے قریب سے جب گزرے تو حد عمر بن عاصل نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو پھر یعنی جب پتہ لگوایا گیا کوئی نے جا کر پوچھا کہ بھئی کیا ہے یہ معاملہ تو لوگوں نے مصر کے لوگوں نے بتا کہ ہمارے یہاں ایک رسم ہے کہ ہر سال دریائے نیل جو ہے وہ سوک جاتا ہے دریائے نیل وہ سوک جاتا ہے اور ہم ایک کماری نوجوان لڑکی کی بلی چڑھاتے ہیں اسے قربان کرتے ہیں نیل کے یعنی ندی میں دریائے میں جا کر ہم اس پر یعنی اس کی بلی چڑھاتے ہیں اسے دلہن بنا کر سجا کر تب جا کر پھر پانی واپس جاری ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم یہ سجا دھجا کر دلہن بنا کر یہ لڑکی کو لے جا رہا ہے ہم اس کی قربانی کریں گے دریائے نیل میں تو پھر سے پانی جاری ہو جائے گا حتی عمر ابن عز نے کہا کہ وہ تمہاری یعنی تمہارا زمانہ تھا تم جو کچھ کرتے تھے تمہاری رسم و رواج تھے ٹھیک تھا جب تک تم ٹھے تم نے کیا لیکن اب اسلامی حکومت ہے اب ہماری حکومت ہے اب مسلمانوں کا یہاں پر حکم چلے گا اسلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور اسلام اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا تو میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں میں پہلے عمر المومنین حتی عمر فاروق سے مشورہ کرتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں اس کے بعد ابھی رک جاؤ تو آپ نے روک دیا پھر خط لکھا حتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا ایسا معاملہ ہے آپ کیا فرماتے حتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو خط لکھے ایک عمر ابن عاز کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام حتی عمر فاروق نے حتی عمر ابن عاز کو یعنی کہ اسلام کرام کے بعد آپ نے لکھا تھا کہ میں نے یعنی اس خط کے ساتھ جو دوسرا خط دریائے نیل کے نام لکھا ہے آپ یہ خط لے جا کر دریائے نیل میں ڈال دینا بس کافی ہے بس یہ لے جا کر ڈال دینا اور انہیں بالکل اجازت مد دو یعنی کہ بغیر پانی کے رہ لیں گے لیکن یہ قربانی جو ہے عورت کی لڑکی کی قربانی کرنا اس کی بری چڑھانا یہ مسلمانوں کے لئے بالکل بھی قابل برداشت نہیں اور اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا تو یہ یعنی یہاں سے ایک بات سوچنے اور سمجھنے والی ہے ابھی مجھے اچانک یاد آئی تو میں آپ کو بتاؤ کہ بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں میں کہ جب ان کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں یعنی کچھ وہ ماتہ آتی ہے ماتہ آتی مطلب وہ پھوڑیاں نکر آتی اس کو چھے چک کے دانے کہتے ہیں یا اس طرح کی بات تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تو اب یعنی جھاڑنے کے لئے وہ یعنی کہ مندروں میں لے جاتے ہیں پجاریوں کے پاس لے جاتے ہیں یا کبھی بھنگیوں کے پاس لے جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں وہ غیر مسلموں کے پاس لے جا کرتے ہیں تو اسلام نے جو ہے اس طرح کی اب یعنی ایک عورت سے تو کسی یعنی ایک عورت نے ایک دوسری عورت سے جو مندر جاتی تھی اپنے بچے کو لے کر تو اس سے کہا کہ ہاں مندر میں تو نہیں جا سکتے اس طرح یعنی وہاں نہیں دے جانا چاہیے اسلام میں بھی اس طرح کے جھاڑکوں کو اگر بہت سی چیزیں ہیں جس سے علاج کیا جا سکتا ہے تو مندر میں جانا کیا ضرورت تو اس نے کہا بھئی دیکھو اولاد کے لئے تو مندر کے گھنٹے بھی بجانے پڑ سکتے ہیں اس نے اس طرح کی بات کہی یہ کلمہ کفر ہے اگر وہ ایسا کہہ یہ کلمہ کفر ہے اسلام سے بندی خارج ہو گئی لیکن اسے کون سمجھا ہے اس نے بات میں کبھی کلمہ پڑا پڑا تو اچھی بات ہے نہیں پڑا تو پھر ویسی کی ویسی جیسی تھی ویسی کی ویسی ہے برحال تو کہنے کی بات یہ کہ ہمیں اسلام کی تعالیمات پر عمل کرنا چاہیے چاہے اس کے لئے جان بھی دینی پڑ جائے اس کے لئے جان بھی دینی پڑ جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی جائے برحال حد عمر فاروق نے کہا کہ چاہے جو بھی ہو جائے بلی تو نہیں چڑے گی ہاں یہ خط جو ہے دریائے نیل کے اندر ڈال دو تو حد عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ انہوں نے وہ خط کھول کر دیکھا اس میں دریائے نیل کے نام جو خط تھا اس میں حد عمر فاروق نے لکھا تھا اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جائے اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو مت بہنا ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں یہ خط لے جا کر رہتے ہیں عمر فاروق نے دریائے نیل میں ڈالا پانی جاری ہوا آج تک بہ رہا ہے آج تک تیرہ سو سال چودہ سو سال ہو گئے آج تک بہ رہا ہے اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مصر میں کبھی بارش نہیں ہوتی پورے مصر میں کبھی بارش کبھی نہیں ہوتی ہے پورے سال میں ایک آت دن چھینٹے گرتے ہیں یا وہ برف کے ٹکڑے اولے وہ گر جاتے ہیں وہ بھی کتنے دو تین منٹ کے لیے بس ایسا گر گیا ایک جھاپٹا جسم کہتے ہیں بس وہ گرا اور ختم بس بات ختم یہ پورے سال میں ایک دن دو منٹ کے لیے یہ چھینٹے گرتے ہیں میں نے تو چھینٹے بھی نہیں دیکھے زیادہ ترو برف کے ٹکڑے جسے ہم اولے کہہ لے وہ ٹک 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 گرتے ہیں ٹپا ٹپ اگر باہر ہو تو لگیں گے بھاگو بس وہ دو منٹ آپ تھوڑی دے دو منٹ رکھو بس ختم پھر پورا سال آپ کو کچھ بھی آسمان سے گرتا وہ نظر نہیں آئے گا ان کا سارا پانی دریائے نیل سے حاصل ہوتا ہے نہانے دھونے سے لے کر پینے بجلی پیدا کرنے اور سارے کام فیکٹری کے کام کارکھانوں کے کوئی کام ایسا نہیں کہ پانی کی جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے دریائے نیل کا پانی بیوز ہوتا ہے لیکن آج تک دریائے نیل جیسا ہے ویسے کب ایسا بیہرہ ہے کبھی اس میں سے پانی کم بھی نہیں ہوا یہ حد عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ نہوں کہ اس خط کے ڈالنے کے بعد سے کبھی پانی رکا نہیں ہے ہمیشہ بہترہ ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر سال دریائے نیل کا پانی بلکل خوشک سوکھ جاتا تھا بلکل سوکھی زمین ہو جاتی تھی پانی کا نام و نشان نہیں پھر جب قربانی یعنی وہ بلی چڑھاتے تو پھر اب سوچنے والی بات ہے نا کہ پھر دریائے نیل کو کیا سمجھ میں آتا تھا کہ بلی چڑھے تبھی پانی بہے یعنی اصل میں یہ سب شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں یعنی اس طرح کے کام لیکن یہ کہ اگر بندہ اندوشواز کے ساتھ اس کے پیچھے پڑ جائے تو اسے اس میں لگتا ہے کہ ہاں نہیں ایسا کرو تو ایسا ہوتا ہے ایسا کرو تو ایسا ہوتا ہے لیکن اگر وہ اس سے نکل جائے اندوشواز سے نکلے اور نکل کر اگر وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرے تو اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا تو بہرحال یہ حطہ امر ابتعاص رضی اللہ تعالی ہوں بھی ایک بڑے بہادر آپ کی شخصت بڑی بہادر تھی اور اسلام کے لیے آپ نے بڑے عظیم عظیم شان کا رامہ انجام دیئے جہاں بھی جس مہم میں بھی آپ روانہ ہوئے ہمیشہ کامیاب اور کامرہ لوٹے بڑے ذہین و فتن اور سیاست دان تھے آپ کی سیاست سے اسلام کو کافی فائدہ پہنچا اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکا سے ہم سب کو بھی مالا مال فرمائے ان کے جیسی زہنت ہمیں بھی عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ